اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی حضرات کا ایک بار فر خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم اور آپ حروف عاطفہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے آگے کے مباحث کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حروف عاطفہ میں سے جو پہلا حرف عاطفہ وہ واو جیسے جاہا حامدن و محمودن جس کا معنی یہ ہوتا ہے حامد آیا اور محمود بھی واو کے دریئے سے محمود کو بھی سابقہ حکم میں داخل کر دیا گیا کہ جیسے حامد آیا ہے ویسے محمود بھی آیا ہے اسی طرح سے احبو انتا تیا و تجل سامئی میری خواہش ہے کہ آپ آئیں اور میری خواہش اور یہ ہے کہ آپ میرے پاس بیٹھیں تو واو کے دریئے سے اس کو دوسرے والے کو بھی پہلے حکم میں داخل کر دیا گیا ہے لہذا یہاں پر جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے اور جو بھی حروف عاطفہ ہیں وہ معطوف کو معطوف علی کا عراب دے دیتے ہیں اور جو عراب معطوف علی کا ہوتا ہے وہی عراب معطوف کا ہوتا ہے لہذا حامدن مرفو ہے تو محمودن مرفو تاتیہ ان کی وجہ سے منصوب ہے تو تجل سام کی وجہ سے تاتیہ پر عطف ہونے کی وجہ سے منصوب یہاں پر ہے حروف عاطفہ میں سے جو دوسرا حرف عطف ہے وہ ہے فا فا بھی حروف عاطفہ میں سے ہے فا کا مفہوم کیا ہوتا ہے مثال سے دیکھیں جاء زید فعمر زید آیا اور اس کے معنی بعد عمر آیا لیکن آنے میں دونوں شریک ہیں زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے لیکن ترتیب یہ ہے کہ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد میں آیا ہے اور دونوں کے آنے میں بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے تو یہاں پر جو حرف استعمال ہوا ہے حرف عاطفہ کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ فا حروف عاطفہ میں سے ہے جو جمع کے لیے آتا ہے دو چیزوں کو ایک حکم میں شریک کرانے کے لیے آتا ہے اور ساتھ میں یہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور ترتیب کے اندر بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے معنی بعد یہ ہوا ہے تو حروف عاطف میں سے جو دوسرا حرف عاطفہ ہے وہ فا ہے اور عاطفہ جب کریں گے تو جو معطوف علی کا عراب ہوگا وہی معطوف کا عراب ہوگا زیدن یہ فائل ہے مرفو ہے عمرن کا اسی پر عطفہ رہا ہے تو عمرن بھی یہاں پر مرفو ہے حروف عاطفہ میں سے تیسرا حرف عاطفہ ہے ثمہ ثمہ یہ بھی حروف عاطفہ میں سے ہے جیسے داخلہ محمد داخل ہوا اور اس کے بعد ثمہ خالد پھر اس کے بعد خالد داخل ہوا یہاں پر دیکھیں آپ ثمہ حروف عاطفہ میں سے ہے جو یہ بتانے کے لئے آیا ہے کہ جیسے محمد داخل ہوا ہے ویسے خالد بھی داخل ہوا ہے دونوں داخل ہونے میں شریک ہیں لیکن ثمہ بتا رہا ہے کہ دونوں کے آنے میں ایک ترتیب ہے پہلے جو داخل ہوا ہے وہ محمد داخل ہوا اس کے بعد جو داخل ہوا وہ خالد داخل ہوا تو گیا کہ فا اور ثمہ تقریباً ایک طرح کے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ فا کے اندر پہلے کے معن بات کا معنی ہوتا ہے ثمہ کے اندر معن بات کا معنی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد داخل ہوا اس کے اندر تاخیر بھی ہو سکتی ہے تو واہ و فا ثمہ تینوں قریب قریب ہیں لیکن واہ کے اندر کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے کسی نے کہا جاہ حامدن محمودن تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ حامد پہلے آیا ہے محمود بعد میں آیا ہے بس اتنا بتانا ہوتا ہے کہ دونوں آئے ہیں کوئی بھی پہلے ہو سکتا آیا ہو کوئی بھی ہو سکتا آیا ہو لیکن فا اور ثمہ یہ ترتیب بتاتے ہیں کہ یہ پہلے آیا یہ بات میں آیا تھوڑا سن میں بھی فرق دیکھا آپ نے کہ اس کے اندر مان بات کا معنی ہوتا ہے اور اس کے اندر تاخیر کا معنی ہوتا ہے حروف عاطفہ میں سے چوتہ حرف عاطفہ ہے حتہ مثال سمجھے کہ حتہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے جیسے میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا میں نے یا حتہ حروف عاطفہ میں سے ہے جو معطوف کو معطوف علیہ کے حکم میں شریک کر رہا ہے یہ حتہ جو آتا ہے یہ غائد بیان کرنے کے لئے آتا ہے کہ میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا تو حتہ کی طریقے سے جب آپ عاطف کریں گے تو دوسرے حروف عاطفہ ہی کی طرح سے جو معطوف ہوگا وہ معطوف علیہ کے عراب میں تابع ہوگا السمکتہ یہاں پر مفہول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو راسہہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اسی پر اس کا عطف ہو رہا ہے یہ معطوف ہے لہذا اس کا بھی معطوف علیہ کا عراب ہوگا اور یہ بھی منصوب ہے اس سے پہلے حتہ کی بالم پڑھا تھا آپ نے کہ حتہ حروف جارہ بھی ہوتا ہے لیکن حتہ جو حروف جارہ ہوتا ہے وہ الگ ہے اور یہاں پر حتہ یہ حروف عاطفہ میں سے بھی ہے اس کے بعد پانچمہ حرف عاطف او جیسے آپ کہتے ہیں جاعت ہندن او فاطمہ ہند آئی ہے یا فاطمہ دونوں میں سے کوئی ایک آیا ہے یہاں پر حرف عاطف استعمال ہوا ہے وہ او ہے یہ او آتا ہے شک کا معنی بد دینے کے لئے شک بتانے کے لئے کہ کہنے والے کو شک ہے اسے نئی معلوم کی کون آیا ہے دونوں میں سے کوئی آیا ہے یا تو ہند آئی ہے یا تو فاطمہ آئی ہے وہاں شک ہے بولنے والے کو لہذا اس نے کہہ دیا جاعت ہندن او فاطمہ تو یہاں پر ہندن فائل ہے مرفو ہے اور اس کے بعد او قدریس عطفورہ فاطمہ کا فاطمہ بھی معتوف ہے اس پر لہذا فاطمہ بھی مرفو لہذا فاطمہ تو پر زم آئے گا البتہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ فاطمہ غیر منصریف ہے اور غیر منصریف پر تنوین نہیں آتی ہے تو یہ او شک کے لئے آتا ہے اور او میں ایک معنی اور ہوتا ہے تشکیق کا معنی بھی ہوتا ہے سامنے والے کو شک میں ڈالنا کبھی ہوتا ہے جیسے بولنے والے کو تو پتہ ہے کہ کون آیا ہے لیکن سامنے والے کو شک میں ڈالنے کے لئے کہتا ہے ہند آئی ہے یا فاطمہ دونوں میں سے کوئی آئی ہے تاکہ سامنے والے کے لئے ظاہر نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کون آیا ہے تو کبھی شک کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کبھی تشکیق کے لئے استعمال ہوتا ہے حروف عاطفہ میں سے چھٹا عرف عاطفہ ام مثال سے اس کو سمجھیں آپ کے پاس زید ہے یا عمر ہے دونوں میں سے آپ کے پاس کون موجود ہے سوال کرنے والے کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہے ان دکا آپ کے پاس کوئی ہے لیکن اس یہ نہیں معلوم کہ کون ہے زید ہے یا عمر ہے تو جب تائین کے لئے سوال کرنا ہو دو چیزوں میں سے تائین کروانا ہو کہ ان دونوں میں سے کون ہے ایسے موقع جو حرف عاطفہ استعمال ہوتا ہے وہ ہم استعمال ہوتا ہے طلب تائین کے لئے تائین کروانا مقصود ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو موجود آپ کے پاس ہے وہ کون ہے فلاں ہیں یا فلاں ہیں عمرن یہاں پر ماتوف ہے زیدن یہاں ماتوف علے ہے جو عراب ماتوف علے کا ہے وہی عراب ماتوف کا ہوگا لہذا عمرن یہاں پر مرفو ہوگا کیونکہ زیدن یہاں پر مرفو ہے حروف عاطفہ میں سے ساتمہ حرف عاط لا لا اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے آ چکا ہے لا اینفی جنس بھی ہوتا ہے اور لا مشابہ بلیسہ بھی ہوتا ہے اور لا اینہ بھی ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک لا ہے جو عطف کیلئے استعمال ہوتا ہے حروف عاطفہ میں سے دیکھیں یہ لا کیسے استعمال ہوتا عطف کے طور پر آپ کہتے ہیں جانی زیدن لا عمرن میرے پاس زید آیا ہے عمر نہیں آیا میرے پاس تو جب یہ بتانا ہو کہ سامنے والے کو غلط فہمی تھے اسے لگ رہا تھا کہ عمر آیا ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے کہہ دیا جانی زیدن لا عمرن میرے پاس زید آیا ہے عمر نہیں آیا ہے تو زیدن یہاں پر فائل ہے مرفو ہے لا کے دریئے سے یہاں پر عطف کیا جا رہا ہے لہذا جو معتوف ہے وہ بھی مرفوع ہوگا گویا کہ یہ سابقہ حکم ہے زید کے آنے کا اس سے نکالنے کے لئے لا کا استعمال ہوتا ہے تو حروف عاطفہ جو ہوتے ہیں کبھی سابقہ حکم میں داخل کرنے کے لئے ہوتے ہیں اور کبھی سابقہ حکم سے نکالنے کے لئے ہوتے ہیں لا کا استعمال جو ہوتا ہے اس سے نکالنے کے لئے تو آپ کہیں کہ جا عنی زیدن لا عمرن اسی طرح سے حروف عاطفہ میں سے جو آٹھوہ حرف عطف ہے وہ ہے لیکن جیسے آپ کہتے ہیں مَا جَعَنِ زَيْدٌ لیکن عَمْرٌ مَا جَعَنِ زَيْدٌ میرے پاس زید نہیں آیا ہے وَلَاكِن عَمْرٌ لیکن میرے پاس عمر آیا ہے تو گیا کہ یہاں پر آپ نے ماضی سے جو اس سے پہلے استعمال ہوا تھا لیکن کے اس سے حکم کو ختم کر دیا کہ نہیں فلا نہیں آیا ہے آیا کون ہے وہ آپ نے بتایا کہ لیکن کے دریئے سے کہ عمر آیا ہے تو یہاں پر بھی دیکھیں گے لیکن کے دریئے سے بھی جو سابقہ حکم تھا نہ آنے کا اس سے نکالا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ آیا ہے تو حروف عاطفہ کے دریئے سے کبھی ماتوف کو ماتوف علیہ کے حکم میں داخل کیا جاتا ہے اور کبھی ماتوف کو ماتوف علیہ کے حکم سے نکالا جاتا ہے یہاں پر زیدن کو دیکھ رہے ہیں ہم مرفو ہیں عمرن بھی اسی طرح سے مرفو ہے اور اس کے بعد آخری ہے حروف عطفہ میں سے بل جیسے استعمال کرتے ہیں مَا جَعَنِ زَيِّدٌ بَلْ عَمْرٌ جس طرح استعمال لیکن کا ہوتا ہے اسی طرح سے بل کا بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ کہیں گے میرے پاس زید نہیں آیا بلکہ میرے پاس عمر آیا یہاں پر بھی دیکھیں گے دونوں عراب میں یہ اقصہ ہے گیا کہ جو لیکن کا معنی ہوا وہی معنی یہاں پر بل ہوا لیکن بل کا ایک معنی اور ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جَعَنِ زَيِّدٌ بَلْ عَمْرٌ ایسا بھی استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہو گیا کہ میرے پاس زید آیا لیکن زید کہنے میں آپ سے غلطی ہو گئی تھی آپ نے غلطی کی اصلاح کی اصلاح کر کہا نہیں نہیں عمر آیا میرے پاس کوئی کی سابقہ حکم جو آپ نے زید کی آنے کے بتایا تھا آپ نے اس سے رجوع کرنے کے لیے بل کا استعمال کیا اور کہا عمرن تو یہاں پر جو ماتوف علیہ ہے زید جو اس کا عراب ہوگا وہی عراب یہاں پر ماتوف کا ہو جائے گا تو یہ حروف عاطفہ ہیں جن کی تعداد کل نو ہے جو ماتوف اور ماتوف علیہ کے جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ماتوف کا وہی عراب ہو جاتا ہے جو عراب ماتوف علیہ کا ہوتا ہے تو اس طرح سے توابے کی جو پانچ قسمیں تھی وہ مکمل ہوتی ہیں نات تاقید عطف بیان عطف نسک اور بدل یہ پانچ قسمیں کل توابے گئی تھی جو مکمل ہوتی ہیں اور یہاں تک الحمدللہ ہم اور آپ نے پڑھ لیا کہ مرفوعات کیا ہوتے ہیں منصوبات کیا ہوتے ہیں اور مجرورات کیا ہوتے ہیں فعل میں سے مرفوعات کیا ہوتے ہیں منصوبات کیا ہوتے ہیں اور مجزومات کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ کچھ ایسے بھی کلمات ہوتے ہیں کہ جن کا خود اپنا ذاتی عراب نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی مرفوع یا منصوب یا مجرور کے تابع ہوا کرتے ہیں جن کو تابع کہا جاتا ہے یہ سارے مباحث آپ نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے اب کچھ اور مباحث اس کے بعد ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا انہی مباحث میں سے ایک مباحث ہے فعل کا عمل فعل کیا عمل کرتا ہے فعل کہاں عامل ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے بعد وہ کون سے اسماں ہیں جو فعل کا عمل کرتے ہیں وہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا فعل کا عمل فعل کیا عمل کرتا ہے اس کی تفصیلات بہت سارے بات ہیں جس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں لہذا اس بحث میں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا عیاد آپ کے سامنے ہو تقرار آپ کے سامنے ہو تو فعل ماضی فعل مضارے اور فعل امر یہ سارے کے سارے جو افعال ہیں فعل ماضی فعل مضارے فعل امر یہ سب عمل کرتے ہیں کس میں فائل میں عمل کرتے ہیں جس میں عمل کرتے ہیں وہ فائل میں مفاعیل میں حال میں تمعیز میں اور مستثنہ میں جو اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ مرفوعات کون سے ہوتے ہیں منصوبات کون سے ہوتے ہیں تو فعل ماضی فعل مضارے فعل امر یہ سب فائل میں بھی عمل کرتے ہیں مفاعیل مفول بہی مفول مطلق مفول لہو مفول فی مفول ماہو ان مفائل میں عمل کرتے ہیں حال میں عمل کرتے ہیں تمیز میں عمل کرتے ہیں مستثنہ میں عمل کرتے ہیں ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں جیسے فعل ماضی عمل کرتا ہے فائل میں جیسے اذہب اس کے اندر انتا کی دمیر ہے جو فائل ہیں یا اسی طرح سے فعل امر عمل کرتا ہے مفائل کے اندر جیسے انصر المظلومین یہاں پر مفول بھی ہے تو جتنے فعل ماضی فعل مضارے فعل امر یہ سب عمل کرتے ہیں فائل کے اندر بھی مفائل کے اندر بھی جو فائل میں ہمیں اعراب نظر آتا ہے وہ انہی افعال کی وجہ سے ہوتا ہے مفائل کے اندر بھی ان سبی چیزوں کے اندر البتہ اگر فعل فعل لازم ہے انہی افعال میں سے کوئی فعل لازم ہے تو وہ مفعول بھی میں عمل نہیں کرتا کیونکہ فعل لازم یہ فائل پر اقتفا کرتا ہے اسے مفعول بھی کے ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے البتہ دیگر چیزوں میں عمل کرے گا کسی طرح سے اگر فعل مجھول ہے تو وہ بھی مفول بھی میں عمل نہیں کرتا کیونکہ فعل مجھول اگر ہے تو اس کا مفول بھی موجود نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا نائف فائل ہوتا ہے اور وہ نائف فائل میں عمل کرتا ہے تو مثالیں چونکہ اس سے پہلے ان کی آ چکی ہیں لہذا ان مثالوں کا یادہ یہاں پر نہیں کیا جا رہا ہے اببطہ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک مفول نہیں بلکہ دو دو مفعول کو نصب دیتے ہیں اس کو کہایا تھا متعددی بدو مفعول دو مفعول کو جیسے آپ کہتے ہیں ناقستو زیدن دینارن میں نے زید کو ایک دینار کم دیا اب یہاں پر دیکھیں زیدن مفعول اول اور دینارن مفعول تانی میں نے زید کو کم دیا ہے اور کتنا کم دیا ہے ایک دینار کم دیا ہے لہذا ناقستو یا ایسا فعل ہے جو دو مفعول کا تقاعدہ کر رہا ہے ایک تو مفعول اول اور دوسرے مفعول ثانی اسی طرح سے آپ کہتے ہیں اعطیتو زیدن درہمن میں نے زید کو ایک درہم دیا آتیتو یہ بھی تو مفعول چاہتا ہے زیدن مفعول اول اور درہمن مفعول ثانی تو کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک مفعول نہیں بلکہ ایک سے زید دو مفعول چاہتے ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ یہاں پر آپ کے سامنے کیا گیا ہے اسی طرح سے افعال کے اندر کچھ افعال ناقص ہوتے ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے اس سے پہلے آیا تھا وہ فائل کا تقاعدہ نہیں کرتے مفعول بھی کا تقاعدہ نہیں کرتے بلکہ جو فعل ناقص ہوتے ہیں فعل ناقص وہ مفتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مفتدہ اور خبر کو اپنا مفعول اول اور مفعول ثانی بناتے ہیں لہذا فعل ناقص کے اندر بھی آپ فائل اور مفعول کی تلاش نہ کریں آپ کیونکہ ان کا فائل اور مفعول نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا اسم اور ان کی خبر ہوا کرتی ہے تو ایک تو آپ نے پڑھا فعل ماضی فعل مدارے فعل عمر یہ قسمیں قسمیں عمل کرتے ہیں اور دوسری یہ کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا فائل اور مفعول نہیں ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا مفعول بھی نہیں ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دو دو مفعول بھی چاہتے ہیں تیسرے کچھ افعال ایسے ہیں جو مبتدہ اور خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو مفعول اول اور مفعول ثانی بنا دیتے ہیں دو طرح کے افعال ایسے ہوتے ہیں ایک تو افعال قلوب اور دوسرے افعال تصعیر افعال قلوب اور افعال تصعیر افعال قلوب جیسے اس سے پہلے مثال آپ کے سامنے آئی تھی اصل تھا زیدن عالمن اس پر زننتوں کو داخل کیا گیا ہے تو زننتوں میں داخل ہوا تو یہ زیدن مفہول اول بن گیا اور عالمن مفہول ثانی بن گیا اسی طرح دیگر افعال قلوب ہیں اسی طرح افعال تصعیر بھی ہوتے ہیں جیسے اتخد اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بنا بنا لیا اور کیا بنا لیا خلیل بنا لیا لہذا ابراہیم یہ مفہول اول اور خلیلن یہ مفہول ثانی ہے تو یہ جو افعال قلوب ہوتے ہیں افعال تصعیر ہوتے ہیں یہ دو مفہول چاہتے ہیں مفہول اول اور مفہول ثانی لیکن اس سے پہلے وہ بھی دو مفہول چاہتے ہیں ان میں ان میں فرق یہ ہے ان دونوں کے اندر جو اصل ترکیب ہوتی ہے یہ دونوں مفتدہ خبر ہوتے ہیں جس پر یہ داخل ہوتے ہیں یہاں پر ابراہیم و خلیل اللہ یہ بھی مفتدہ خبر کی ترکیب جس پر داخل ہوتے ہیں اور آتائیتو زیدن دینارن اس میں مفتدہ خبر کی ترکیب نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ دونوں اصلا مفہول اول اور مفہول ثانی ہوا کرتے ہیں اس کے بعد کچھ افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ساتھ تین مفعول کو نصب دیتے ہیں اور وہ ہیں اعلما اور ارار اعلما اور ارار جیسے آپ کہتے ہیں اعلمتو زیدن بکرن عالیمن اعلمتو زیدن میں نے زید کو بتایا کیا بتایا بکر کے بارے میں بتایا بکر کے بارے میں کیا بتایا اس کا عالم ہونا بتایا یہاں پر دیکھیں آپ کہ اعلمتو اعلما فیل اور اس کے بعد امیر یہ فائل اور اس کے بعد مفعول اول مفعول ثانی اور مفعول ثالث تو اعلما ایسا فیل ہے جو ایک ساتھ ساتھ تین تین مفعول کو چاہتا ہے اسی طرح سے ارابی ہے ارائی تو زیدن بکرن عالیمن یا فاضلا تو اس بحث کا فیل کے عمل کا خلاص ہے ہوا کہ فیل ماضی فیل مدارے فیل عمر یہ سب عمل کرتے ہیں فائل کے اندر مفعائل کے اندر اسی طرح سے حال کے اندر تمیز کے اندر مستثناء کے اندر ان سب اندر یہ عمل کرتے ہیں البتہ فیل لازم ہو تو اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا ہے فیل مجھول ہو تو اس کا مفعول بھی نہیں بلکہ اس کا نائب فائل ہوا گرتا ہے اسی طرح کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ دو مفعول کو نصد دیتے ہیں افعال ناقصہ کچھ ہیں جو افعال ایسے ہوتے ہیں جو اصل مبتدہ خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور اسے اپنا اسم اور خبر بناتے ہیں کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو مبتدار خبر کی ترقیب پر داخل ہوتے ہیں اور اسے اپنا مفعول اول اور مفعول ثانی بناتے ہیں اور کچھ حفاء ایسے ہوتے ہیں جو ایک ساتھ تین مفعول کو چاہتے ہیں وہ بھی در حقیقت متدار خبر کی ترقیب میں داخل ہوتے ہیں اور تین مفائل چاہتے ہیں اور مفعول اول مفعول ثانی مفعول ثالث بناتے ہیں یہ فعل کا عمل ہوتا ہے جسے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے یہ اصل تمہید سمجھ لیں اس کو جو آگے اس کی بات بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کچھ اسما ایسے ہیں جو اسما بھی فیل کا عمل کرتے ہیں جیسے فیل عمل کرتا ہے کہ فائل کو رفع دیتا ہے مفول بھی کو نصب دیتا ہے حال کو نصب دیتا ہے مفول مطلق کو نصب دیتا ہے ایسے ہی کچھ افعال بھی ہیں جو وہی عمل کرتے ہیں جو فیل کا جو عمل ہوتا ہے ایسے اسما کو کہا جاتا ہے الاسما والعاملہ عمل الفیل وہ اسما جو فیل کا عمل کرتے ہیں وہ اسما جو فیل کا عمل کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اسما جو فیل کا عمل کرتے ہیں ان اسما کے تعلیم سگفتگو آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی فیل حال آج کے درس میں اسی بر اقتفاق کیا جاتا ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں